نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم آج کے سبق شروع کرتے ہیں اسلام ایک تاروح صفحہ نمبر 157 پیج 157 موضوع ہے قانون فطرت روال امام مسلم فی صحیحه عن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یسر علی معصر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کسی تنگ حال کو آسانی دے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی دے گا روال امام البخاری فی صحیحه عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان فی حاجت اخیه کان اللہ فی حاجتہ وفی روایت قال صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِیهِ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ بندہ کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرے جو آدمی دوسروں کی مدد کرے اور ان کی مشکل میں ان کے کام آئے اس کو اس خدای نظام کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے جو خدا نے فطرت کی سطح پر قائم کر رکھا ہے اس حمایت کی بنا پر وہ آدمی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں جیسے ذلقرنین کے واقعے میں آتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبَا تو اللہ نے ان کو اسباب بتا کیا اور پھر انہوں نے اسباب کو کام میں لگایا اور اس طرح وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا تھا وہ کرتے رہے اور اس صورت قحف میں جو ذلقرنین کی کہانی آتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذلقرنین کو اللہ نے آتھارٹی دے رکھی تھی زمین میں بہت سے وسائل سے نوازا تھا لیکن ان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہ تھا ایک موقع پر جب انہوں نے قوم کے لئے دیوار بنانا چاہی تو قوم نے ان کو آفر بھی کیا مال کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں تو آپ ہمارے لئے دیوار بنا دیں تو انہوں نے ان سے کوئی مالی مدد نہیں لی بلکہ کہا کہ تم میرے ساتھ شامل ہو کر اس کام کو کرو اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ انہوں نے اس سے کام لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کسی قسم کو کوئی لالچ نہ تھا اور کسی قسم کی کوئی اپنی دنیا بنانے کی کوئی فکر نہ تھی یا کوئی خود غرضی نہ تھی یا کوئی اپنا نام روشن کرنے کا جذبہ نہ تھا بلکہ سرہ سر انسانوں کی خدمت اور مدد مقصود تھی اسی طرح کوئی اگر غیر مسلم بھی یہ کام کرتا ہے کہ وہ کسی کے لئے کوئی کام کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے کوئی ایجاد کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس دنیا میں اس کی محنت کا پھل دیتے ہیں اور اس کے لئے بہت سی چیزوں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور جو اس کے خواب ہوتے ہیں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو شخص بھی کیونکہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے جس کسی نے بھی کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کی یعنی اس کے کام آیا یہ کوئی مسلمان بھی ہو سکتا اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اللہ کو ماننے والا بھی ہو سکتا نہ ماننے والا بھی ہو سکتا ہے جو بھی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کرے گا دوسروں کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے آسان کر دیں گے اور اسی طرح جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد فرمائے گا تو اس نظام فطرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جو شخص لوگوں کے کام آئے وہ لوگوں کی نظر میں ان کا محبوب ہو جائے گا یعنی ایک بہت عام فہم بات ہے کہ عام روز مرد زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں سوائے چند ایک لوگوں کے جو کسی بھی احسان کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی بات پر شکر گزار ہوتے ہیں عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کی چھوٹی سی مدد بھی کریں مثلا کوئی تکلیف میں ہے دکھ میں ہے درد میں ہے تو اس کے درد میں آپ اس کے کام آئے تو وہ فوراں اس کا دل آپ کی طرف جھکے گا تو جو شخص لوگوں کے کام آئے وہ لوگوں کی نظروں میں ان کا محبوب ہو جائے لوگوں کے دل اس کے لئے جھک جائے اس کو ہر ایک کی طرف سے عزت اور احترام حاصل ہو اور جس شخص کو اپنے ماحول میں اس قسم کا باعزت مقام حاصل ہو جائے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا یعنی اس کی رکاوٹیں پھر خود سے خود دور ہوتی چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ سب کیوں مدد کرتا ہے اور سب وہ مل کر اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوسرے بندوں کا دل اس کے لئے مسخر کر دیتے ہیں اور وہ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں تو پھر سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں اور جس شخص کو اپنے ماحول میں اس قسم کا باعزت مقام حاصل ہو جائے اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا مدیاد ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے تفسیر کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں خواتین کو جو میرے پاس یہ شکایت لے کر آتی ہیں کہ ان کا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو انہیں یہ نصیت کرتا ہوں کہ تم دوسرے کے بچے کو کھلاو غریب کے بچے کو کھلاو تمہارا بچہ خود کھانا کھائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بھی کام میں رکاوٹ ہو جس بھی چیز میں پریشانی ہو اگر انسان اس کام میں خاص طور پر نیت کر کے دوسرے کی مدد کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے بھی آسانی فرما دیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کے لئے نفع بخش بننا ہے اور نفع بخشی اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتی قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی لوگوں کے لئے نافع بننے والا لوگوں کے درمیان سردار کا درجہ پا لیتا ہے یعنی لوگ خود بخود اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کام آ رہا ہے کسی مطالبہ کے بغیر لوگ اضافہ کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یعنی وہ خود دمان نہیں کرتا کہ میرے یہ کام کرو یہ میرے اس طرح کام آؤ کیونکہ وہ نفع پہنچانے پہ لگا ہوا تو لوگوں کے دل اس کے لئے مسخر ہو جاتے ہیں لوگ اس کی طرف جھکنے لگتے ہیں اور خود آگے بڑھ کر بغیر اس کے سوال کیے اس کے کام آنے لگتے ہیں وہ دینے والا ہوتا ہے اور لوگ لینے والے اور یہ فطرت کا قانون ہے کہ دینے والا لینے والوں کے اوپر سرداری کا مقام حاصل کر لے آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں انہوں نے مختلف طرح سے انسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکے ہوئے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس آتے ہیں ان کے کام کرنے کو تیار ہیں ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں کیونکہ انہیں اس میں اپنا فائدہ نظر آتے ہیں لیکن وہ اقوام وہ افراد اور وہ اقوام جو صرف اپنے ذات کا بھلا سوچتے ہیں اپنا فائدہ سوچتے ہیں خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں لوگوں کو عمومی فائدہ نہیں پہنچاتے تو انہیں دنیا میں کوئی مقام نہیں ملتا فطرت کا اٹل قانون یہ ہے کہ آدمی دے کر پائے یعنی give and take وہ دوسروں کو راحت پہنچا کر خود اپنے لئے راحت حاصل کرے اس قانون میں کوئی استثناء نہیں کوئی exemption نہیں یعنی حقیقت یہی ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ دے گا جو دوسروں کو آرام دے گا جو دوسروں کے کام آئے گا وہ دراصل اپنا ہی بھلا کرے گا وہ جیسے آتا ہے نا قرآن پا کہ ازا احسن تم احسن تم لے انفسکو اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی ہی ذات کے لئے اچھا کیا اپنے ہی فائدے کے لئے اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی وہ ہمیں دوسروں کے فائدے کا بنائے ہم حقیقی معنوں میں انسانوں کے کام آئیں اور جب ہم دوسروں کے کام آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی مدد کی جائے گی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ